بِحَوْلِهِ وَقُوَتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَسْنُ وَخَالِقِينَ یہ جو فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَسْنُ وَخَالِقِينَ کسی دوسری روایت میں ہے بِحَوْلِهِ وَقُوَتِهِ تَكْ ایک روایت ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَسْنُ وَخَالِقِينَ کی دوسری روایت ہے اس لیے دونوں کو ملا کے پڑھ لینا چاہیے تو یہ سجدے کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جب آیت سجدہ آتی تھی اس پر سجدہ تلاوت میں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے ایک انبیاء کا ایک طریقہ کار بھی پتا چلتا ہے کہ جب بھی اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی وہ لوگ سجدے میں چلے جاتے تھے اور روتے بھی تھے رونا جو ہے یہ انبیاء کی صفت ہے اور ایک بات یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی سی سیگمنٹیشن کی ہے یہاں پہ سارے کے سارے نبیوں پہ نام کیا اس سے مرات تو سارے انبیاء ہے پھر سیگمنٹیشن یہ کی ہے وہ نبی جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اب ایک اعتبار سے تو سارے ہی نبی آدم کے اولاد میں سے ہیں لیکن پھر آگے فرمایا پھر ان میں سے ایک سیگمنٹ وہ ہے ایک حصہ وہ ہے جن کو ہم نے نو علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی کے اوپر سوار کیا ومن ذریعت ابراہیم پھر ایک حصہ وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے واسرائیل اور ایک حصہ وہ ہے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے یعنی پھر آگے سیگمنٹیشن ہو گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے بھی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی ومن ممن حدینا و اجتبینا اور جن جن کو بھی ہدایت ملی اور جن جن کو بھی اللہ نے چن لیا وہ سارے کے سارے یہ ان کی خصوصیات تو یہ جو سیگمنٹیشن ہوئی ہے اس میں اس کے بارے میں جو اوپر تذکرہ ہوا ہے نبیوں کا ان میں ان کی تفسیر جو مفسرین نے کی ہے اور جو بجا دور پر یعنی درست بھی محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں من ذریت آدم آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے اور آگے چونکہ نو علیہ السلام کا ذکر ہے تو نو علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں ایک ہی نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے اور وہ کون ہے وہ عدریس علیہ السلام ہے جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے بلکہ اکثریت کا خیال یہ ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ حضرت نو علیہ السلام سے پہلے کا لہذا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نو سے پہلے صرف ایک نبی ہے اور وہ ہے حضرت عدریس علیہ السلام پھر اگلا حصہ ہے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَنُوْحِن جن کو ہم نے نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا اور اس کے بعد ذکر ہے وَمِنْ ذُرِّیَتِ عِبْرَحِيم عِبْرَحِيم علیہ السلام ان کی ذرریت کا تو عبراحیم علیہ السلام اور نو علیہ السلام کے درمیان جب یہ اگر تاریخی طور پر دیکھیں تو جن لوگوں کو جس نسل کو یعنی جن کو نو علیہ السلام نے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کیا اس نسل میں جو نبی ہیں وہ حضرت عبراحیم علیہ السلام ہیں جو جد الانبیاء ہیں لہذا پہلے حصے میں ذکر ہے صرف عدریس علیہ السلام کا دوسرے حصے میں ذکر ہے حضرت عبراحیم علیہ السلام کا وَمِنْ ذُرِّیَتِ عِبْرَحِيم یہ جو تیسرا حصہ ہے اس میں ذکر ہے تین انبیاء کا اور وہ ہے حضرت عسحاق علیہ السلام حضرت اسمعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ تین ذریعات ابراحیم میں سے ہیں کیوں آگے اسرائیل کا ذکر ہے اسرائیل کون ہے اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے سارے کے سارے جو بنی اسرائیلی ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان میں سے وہ لوگ جن کو ہدایت دی گئی ہے جن کو چن لیا گیا ہے لہٰذا اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں ان میں حضرت موسی علیہ السلام بھی ہیں اس میں حضرت حارون علیہ السلام بھی ہیں اور انہی میں حضرت دابود علیہ السلام بھی ہیں اسی میں حضرت سلمان علیہ السلام بھی ہیں اسی میں حضرت عیسی علیہ السلام بھی ہیں لیکن ان سب میں ایک بات فرما دی تخصیص فرما دی کہ نسلی طور پر ان کی ساری نسل جو ہے وہ کسی فضیلت کی حامل نہیں ہے وہ صاحب فضیلت نہیں ہے بلکہ وہ فضیلت کے حامل ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی ہے اور جن کو ہم نے چن لیا ہے تو یہ گزشتہ درس میں بھی یہ بات آئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جاتی ہے یا آلہ ابراہیم کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے ہمارے موجودہ حالات کے تناظر میں کہ بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بھی کسی نے کہا اور بہت ساری تقریریں بھی آج کل جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم آلہ ابراہیم پر درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعالی ابراہیم اور اسی طرح اللہ مبارک علیہ محمد وعالی محمد کما بارکت تو ایک طرف ہم رحمت اور برکت کی دعا ان کے لئے کر رہے ہوتے ہیں ابراہیم اور آلہ ابراہیم کے بارے میں اور دوسری طرف ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں ہم ان کے خلاف جو ہے وہ انتہائی اشتعال والی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور یہودیوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دشمن ہے اور قرآن نے کہا ہے یہودی دشمن ہے تو یہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ شاید ہم یہ دوغلاپن مسلمانوں کے اندر ہے نعوذ باللہ من ظالے تو اس پر میں نے گفتگو کی تھی کہ آلِ ابراہیم سے مراد صرف وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں نسلی طور پر جو آل ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ مراد جو دینی اعتبار سے پیروکار ہے وہ اولاد ہیں اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ نوہ علیہ السلام کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو نوہ علیہ السلام کا بیٹا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہو لئیسہ من احلک جو بیٹا آپ کے دین پر نہیں ہے وہ تیرے اہل و ایال میں سے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے آل صرف وہ کی جو ان کے دین پر ہو اور ابراہیم علیہ السلام کے وہ سارے کے سارے یہ اسی کی تفسیر ہے ممن حدینا وجتبئینا جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چنا تو جو جو لوگ چنے ہوئے ہیں جو لوگ جتنے لوگ بھی اسلام پر قائم رہے دین پر قائم یہی بات ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرما دی تھی جب انہوں نے کہا تھا وہ ابن ذریع تھی کہ اللہ یہ جو امامت ہے میری ذریع میں بھی عطا کرنا یہ تخصیص اور یہ استثناء تو ہر جگہ موجود رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں لہٰذا نسل میں سے جو ظالم ہیں ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے یہ وہ آل ابراہیم نہیں ہیں اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آل فرعون کا ذکر جا بجا کیا قداب آل فرعون آل فرعون آل فرعون فرعون اور اس کی آل جبکہ تاریخی طور پر یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ فرعون لا ولد تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی نسلی طور پر اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو پھر اس کی آل کون سی تھی اس کی آل سے مراد نسل نہیں ہے اس کی آل سے مراد فرعون کے پیروکار ہے جو فیرون کے پیروکار تھے اس کے پیچھے چلنے والے تھے وہ سارے کے سارے آل فیرون تھے لہذا ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے آل ابراہیم ہیں اور آل ابراہیم یعنی ملت ابراہیمی کے پیروکار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سب سے زیادہ قریب تر ہیں جو ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اصل آل ابراہیم یہی ہے لہذا آل ابراہیم وہاں سے لے کر جو امت محمدیہ تک آتی ہے اور پھر قیامت تک یہ چلتی ہے آل ابراہیم میں بھی وہی لوگ شامل ہیں جو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں اسی کی تخصیص یہاں فرما دی کہ ان سارے حصوں میں سے وَمِن مَنْ حَدَيْنَا وَجْتَبَيْنَا اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا سبحان اللہ اِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّ سُجَّدَمْ وَبُقِيَا یہ خاص صفت ان سب کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیات سن کر رحمان کی آیات سن کر یہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور روتے ہیں کیا مطلب کہ ان کی کیفیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں ان کے جو دل و دماغ کی دنیا ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اللہ کی آیات سن کر یہ پتھر کی طرح نہیں سنتے کہ ان کو قرآن سن کر کچھ بھی نہ ہو اللہ کی وحی سن کر کچھ بھی نہ ہو یہ اللہ کی وحی سن کر تو گویا انبیاء کی اور ان کی اولادوں کی اور ان کی آل کی جو اصل سنت ہے وہ یہ کہ جن کو قرآن سن کر جن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن سن کر جن کو رونا آ جاتا ہے جن کی کیفیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر فرمایا کہ جو اپنے رب کی خشیت دل میں رکھتے ہیں قرآن سن کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو لوگ اپنے رب کا خوف دل میں رکھتے ہیں تو یہ اصل میں وہ ساری خاص الخاص صفات ہیں جو اللہ کریم نے بیان فرما دی اور اصل بات جو اس سارے شرک کے تناظر میں جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا جو پہلے تو ابتدا میں حضرت مریم کا ذکر کر کے بلکہ حضرت مریم کے ذکر سے بھی پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت یائیہ علیہ السلام کا ذکر کر کے پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے تسلیس کا رد کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو صحیح مقام تھا وہ بتایا تو اس کے بعد مشرقین مکہ کا جو خاص جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام اور سارے نبیوں کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ تمہاری طرح ہٹ دھرم مشرق نہیں تھے بلکہ وہ تو اللہ کی توحید کے ماننے والے تھے وہ تو رحمان کی آیتیں سن کے فوراں سجدے میں گر جاتے تھے ان کے اندر تو یہ صفات تھی ساری جو پیچھے بیان ہوئی لیکن تمہارا حال کیا ہے فرمایا کہ نسلا وہ جو نسل آگے چل بھی رہی ہو تو وہ نسل یعنی نسلی طور پر اپنے آباو اجداد سے تعلق ہونا نسبت ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک عقیدے اور عمل کے اعتبار سے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَعُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهُوَاتِ فَصَوْفَ يَا الْقَوْنَ غَيَّا اللہ نسلی طور پر چاہے کو نو کا بیٹا ہو اس کو کچھ نہیں ملتا نبی کا بیٹا ہونا بھی اس کے لئے فائدہ مند نہیں اللہ باپ کا سبق اگر بیٹے کو نازبر ہو تو پھر پسر قابل میراس پدر کیوں کر ہو باپ کی وراثت نہیں ملتی اگر وہ اس کے دین پر نہ ہو اللہ لہذا فرمایا کہ نسل تو یہ تھی خصوصیات ان کی یہ تھی فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفُمْ ان کے بعد ایسے بدترین جانشین ہوئے اللہ فَخَلَفَ پھر جانشین ہوئے ان کے بعد آئے من بَعْدِهِمْ ان کے بعد خَلْفُنْ ایسے جانشین جو برے جانشین یہ جو خلف ہے ایک ہوتا ہے خلف اور ایک ہوتا ہے خلف خلف اور خلف لام پر زبر اور لام ساکر اس میں مفسرین لکھا ہے کہ معنی کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو انہتر میں بھی یہی ذکر فرمایا اور وہاں پہ بھی خلف ہے یعنی لام کی ساکن سکون کے ساتھ تو خلف کا معنی ہے برے جانشین اور خلف اگر لام پر زبر کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے جانشین ہوتا خالفہ یخلف کا معنی جانشین ہو نہیں ہے لیکن اس میں اگر خلف ہو تو برا جانشین ہوتا ہے شریر لوگ جو ہوتے ہیں وہ خلف ہوتے ہیں اور جو خلف ہوتے ہیں وہ نیک لوگ ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اس کا اس کے جو اصل نیک لوگوں میں سے عدول ہم وہ لوگ جو عدل و انصاف پر قائم ہوتے ہیں وہی ان کے اوپر کام کرتے ہیں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کی حدیث بھی اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ خلف کا مطلب خلف کا مطلب نیک آدمی اور خلف کا مطلب برا جانشین تو اچھا جانشین تو یہاں اللہ کریم نے خلف فرمایا ہے فخالفہ من بعدہم خلفون ان کے بعد برے جانشین اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اگر خلف پڑا جائے تو اس کا مطلب ہوگا اچھے جانشین تو یہ خلف ہی پڑا جاتا ہے اس میں کوئی کسی قرآت کا اختلاف نہیں اور یہ برے جانشین انہوں نے کیا کیا برے جانشین کیا تھے عواء الصلاة والتبع الشہبات نمازِ ذایہ کی اوپر بتایا جا رہا ہے کہ نبیوں کا جو خاصل خاص صفات تھی قان ایام روح له آلو بسلات والزکار وہ اپنے اہل و یال کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکار پہ قائم رکھتے تھے اور بعد میں ایسے جانشین برے جانشین پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضایہ کی عواء الصلاة نمازیں ضایہ کی والتبع الشہبات اور شہبات کے پیچھے چلیں شہبات کا مطلب ہوتا ہے جو انسان کی مرغوباتِ نفس ہوتی ہیں جو دل کو اچھی لگتی ہیں اس کو کہتے ہیں شہبات شہباتِ نفسانی خواہشات فَسُوْفَيَ الْقُونَ غَيَّا پر ان قریب یہ غی میں جائیں گے اور غی سے مراد کیا ہے اس سے مراد کہتے ہیں جہنم کی وادی کا نام ہے غی اللہ اکبر یا پھر اس سے مراد جو ہے وہ تباہی و بربادی ہے یا اس سے مراد نامراد ہونا ہے یا اس طرح کے ناکام ہونا یہ ساری اس کے ترجمے کیے گئے ہیں لیکن صحیح بات یہ ابن عباس کا قول ہے کہ غی جو ہے اصل میں جہنم کی ایک وادی ہے اور وہ اس قدر گرم ہے کہ جہنم کے دیگر جو طبقات ہیں دیگر جو حصے ہیں وہ اس حصے سے بھی پناہ مانگتے ہیں اور یہ اپنی گرمی سے خود بھی پناہ مانگتے ہیں اس قدر شدید گرم اور شدید یہ برا حصہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نماز زائع کرنا اور خواہشات کے پیچھے چلنا اس سے کیا مراد ہے نماز زائع کرنے سے کیا مراد ہے نماز نہ پڑھنا زائع کرنا ہے یا نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز زائع ہو سکتی ہے یا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو منکرین صلاحات ہیں نماز پڑھتے ہی نہیں یہ مفسرین کے ہاں مختلفی ہے بعض کا خیال یہ ہے کہ نماز زائع کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کا سرے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا اس نے نماز زائع کر لی وہ نماز کا منکر تو نہیں ہے وہ نماز کبھی پڑھ لیتا ہے لیکن بہارال نماز پڑھتا ہے وہ نماز کا منکر نہیں ہے تو وہ ان میں نہیں آئے گا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز زائع کرنے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو نماز کو پورے عداب کے ساتھ نہیں پڑھتا اور نماز کو پوری پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ شخص دراصل نماز کو زائع کر رہا ہے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بفرمان اس کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے نماز آیا ہونے کے اوپر کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا کہ ارجع فتسللنک فینک اللمتسلل کہ واپس جا اور جا کے دوبارہ نماز پڑھ تو انہیں نماز کوئی نہیں پڑھی تو جب اس نے پڑھی تھی تو پڑھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تو انہیں کوئی نہیں پڑھی تو گویا اس نے پڑھتے ہوئے بھی نماز زائع کی پڑھ کے زائع کی اللہ اسی طرح حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قول بھی کسی حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے کسی شخص کو کہ نماز کو غلط پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے اس کو پوچھا ایک تو ان کو بتایا کہ تمہارے نماز کے اندر یہ غلطیاں ہیں اور دوسرا اس سے پوچھا کہ یہ اس طرح سے نماز کب سے پڑھ رہے ہو تو اس نے کہا چالیس سال سے پڑھ رہا مجھے تو کسی نے بتایا نہیں میں چالیس سال سے یہی نماز پڑھ رہا ایسی ہی نماز مجھے آتی ہے تو حضرت حزیفر رضی اللہ تعالی نے ان کو فرمایا تھا کہ تُو نے چالیس سال کی نمازیں ضائع کرنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز کو پوری سنت طریقے سے اور پورے عداد کے ساتھ اور وقت کے تقاضوں کو جتنے تقاضے ہیں نماز کے ان کو ملہوز رکھ کے نہیں پڑھتا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز ضائع کر لیتا اللہ پھر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق کی نماز کے بارے میں آپ نے منافق کی نماز یہ ہے کہ اثر کی نماز کو وہ ضائع کر لیتا اثر کی نماز کو وہ ضائع کر لیتا ہے اور ضائع کرنے کی قیفیت کیا بیان فرمائی فرمایا وہ بیٹھا رہتا ہے سورج کو دیکھتا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے اور سورج کو دیکھتا رہتا ہے جب سورج بالکل شیطان کے سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو پھر یہ اٹھتا ہے اٹھ کے چار ٹھونگے مارتا ہے اللہ باقاعدہ اس میں ذکر ہے جیسے چونچ ماری جاتی ہے اور جیسے ٹھونگے مارے جاتے ہیں اس طرح یہ اٹھ کے ٹھونگے مارتا ہے گویا اس کی نماز نماز نہیں نماز ضائع ہو تو ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اداع صلات نماز ضائع کرنے سے مراد صرف نماز کا انکار نہیں ہے نماز پڑھتے ہوئے بھی ضائع کی جا سکتی اور پھر خاص طور پر وہ لوگ جو نمازیں اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں کبھی تین پڑھ لی کبھی چار پڑھ لی کبھی پانچ بھی پڑھ لی تو اپنی مرضی سے پڑھیں اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی نماز تو پڑھتے ہی نہیں اگر وہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے پانچ فرض کی ہیں چار تو فرض نہیں کی جس نے کسی دن چار پڑھ لی ہیں اور وہ کہتا ہے میں نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی مرضی سے یہ میار بنایا ہے جس نے چار پڑھ لی ہے اس نے بھی پڑھ لی بعض لوگ فجر اور مغرب کی پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں ہاں اللہ کا شکر ہے پڑھ لی تو فجر اور مغرب تو فرض نہیں کی اللہ تعالیٰ تو جو شخص فجر مغرب پڑھ کے یا چار نمازیں پڑھ کے بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ پانچ میں سے پونے پانچ بھی اگر کسی نے پڑھ لی سٹوڈنٹس ہسا کرتے ہیں کہ پونے پانچ کیسے ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے جو ذرا بھی اس نماز میں کمی کر کے پھر سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی مرضی کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی مرضی کی نماز نہیں پڑھتا اللہ کی مرضی کی نماز کیا ہے پانچ ہیں پانچ ہی پڑھ نہیں اور اس میں اس کے سارے تقاضوں کو اور سارے آداب کو بجالانا بھی فرض ہے اللہ اکبر کیونکہ اقیم السلات کا حکم ہے قرآن میں اقیم السلات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں صفحے ٹھیک کر کے کھڑے ہوا کرو انہ تصویت السفوف من اقامت السلات حکم ہے اقیم السلات کا کہ نماز پڑھا کر نماز قائم کیا کرو اور صفحے درست کرنا ساتھ مل کے کھڑا ہونا اور اس کیفیت میں کھڑا ہونا جس کیفیت میں صحابہ اکرام کھڑے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اقامت سلات میں سے ہے اگر یہ اقامت سلات ہے تو جو ایسا نہیں کرتا پھر وہ اضاحت سلات کیوں نہیں ہے اقامت سلات ہوگی آداب کے ساتھ پوری طرح آپ دیکھیں وہ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھا واپس جاؤ جا کے نماز پڑھو تو انہیں نماز کوئی نہیں پڑھی تو اس نے جا کے پڑھی پھر وہ واپس آیا آپ یہ بتائیں ذرا تصور کریں کہ جس شخص کو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک دیا ہو کہ تیری نماز نہیں ہوئی جا کے دوبارہ پڑھو اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں تو اس نے دوسری دفعہ جا کے نماز کتنے دھیان سے پڑھی ہوگی اللہ کتنے کانشسلی پڑھی ہوگی کہ اپنے مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو لیکن وہ دوسری دفعہ جب پڑھ کے واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر فرمایا کہ تیری نماز کوئی نہیں ہوئی واپس جا کے دوبارہ پڑھو تو انہیں نماز پڑھی کوئی ہاں لنگ پڑھ کے آیا تھا تو نہیں پڑھی تو اس کا مطلب ہے جو آداب کا خیال نہیں کرتا پوری نماز نہیں پڑھتا وہ ضائع کرتا ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے رکوع اور سجود پورا نہیں کیا اس نے نماز ضائع کی رکوع اور سجدہ پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ظاہری کیفیت بھی پوری ہو اور اس کی باطنی کیفیت بھی پوری ہو ظاہری کیفیت کیا ہے پشت ٹھیک کرنا پشت سیدھی کرنا اب ظاہر ہے کہ ایک پشت کے سیدھے ہونے کا کی کیفیت وہ ہے جو سجدے میں ہوتی ہے ایک پشت کی سیدھے ہونے کی وہ کیفیت ہے جو رکوع میں ہوتی ہے اور دونوں دفعہ اگر آپ سیدھے ہی نہ کریں پوری پشت سیدھی نہ کریں جب انسان رکوع میں ہوتا ہے تو وہ تو نائنٹی ڈگری کا انگل بنتا ہے پورا تانگوں کا اور پشت کا وہ اگر بن جائے گا تو اس کا مطلب ہے پشت سیدھی ہے نہیں بنے گا تو وہ پشت سیدھی نہیں ہے اسی طرح سجدے میں جاتے ہوئے انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے تو جن آزا کے اوپر ہوتا ہے سجدہ ان میں پیشانی اور ناک ہے اور دو ہاتھ ہیں اور دو گھٹنے ہیں اور دو پاؤں ہیں یہ لگے ہوئے ہوں اور اس کے علاوہ کوئی چیز یہ کونیاں وغیرہ زمین پر نہ لگی بھی ہوں اگر انسان اس طرح سے سجدہ کرتا ہے اور اس سجدے میں اس کی پشت جو ہے اس کیفیت میں سیدھی ہوتی ہے جو ایک انگلر جو ایک بالکل یعنی نیچے کو انگل بنا ہوتا ہے تو پھر تو اس نے نماز پوری کی ہے اور اگر اس نے نہیں ٹھیک کیا سجدہ اور نہیں کیا ٹھیک رکوع تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز آیا ہوگی تو عدع السلات کا گویا ان ساری روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ عدع السلات سے مراد نماز کا منکر ہونا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد نماز کو غلط پڑنا ہے اس کے عدعات کا خیال نہ رکھنا ہے اس کی جو کوئی شخص اگر بے وضو نماز پڑھ رہا ہے یا اس کو وضو کا خیال ہی نہیں ہے وہ وضو کے اندر وضو کو پورا نہیں کرتا تو اس کی نماز کیسے پوری ہوگی اللہ لہٰذا اس باغ الوضو کی جتنی تاقید آئی ہے کہ پورا وضو کیا کریں اور پوری ایک ایک اس کو ٹھیک طرح سے دویا کریں اور اس کی جتنی تاقید آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ پورا وضو ہونے کا تعلق بھی نماز کے پورے ہونے کے ساتھ وضو پورا نہیں ہوگا تو نماز بھی ضائع ہو جائے گی جہاں وضو ضائع ہوگا وہ نماز بھی ضائع ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ وقت کے اعتبار سے مکان کے اعتبار سے کیفیت کے اعتبار سے صفت سلات کے اعتبار سے اس کا جب پورا خیال رکھا جائے گا تو پھر نماز پوری ہوگی وگرنہ نماز ضائع ہو جائے گی اگلو نماز کے زیاہ کا یہی اور وہ جو شخص جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا پڑ وہ دوسری دفعہ پڑھ کے آیا آپ نے پھر فرمایا تو نے کوئی نہیں پڑھی اب جس کو دوسری دفعہ واپس بھیجا ہو تب وہ کتنا کانشیس ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کتنے کانشیسنیس کے ساتھ کتنے دھیان اور توجہ سے اس نے اب نماز پڑھی ہوگی کہ اب دو دفعہ مجھے میری نماز ریجیکٹ ہو چکی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز تیسی دفعہ پھر ریجیکٹ کرتے ہیں آپ اہمائے تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی دوبارہ جا کے پڑھ آپ اللہ اور ہماری نمازیں ہمیں لے جائیں گی جنت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تین دفعہ کہا بالآخر وہ کہتا ہے جب تیسی دفعہ ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جا جا کے دوبارہ نماز پڑھ تو نے کوئی نہیں پڑھی تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی نماز مجھے پڑھنی نہیں آتی آپ مجھے سکھا دے اللہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکھایا آپ نے فرمایا کہ نماز جب پڑھنی ہے قیام کرنا ہے اور پورا قیام کرنا ہے اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کہ آپ کو توفیق دے ہو اتنی تلاوت کرنی ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ پھر جب رکو جانا ہے تو رکو کو بھی پورا کرنا ہے وہ پورا کیا کرنا ہے اس کی حد کیا ہے حَتَّى تَتْمَئِنَّ قَلْمَ جب تیرا دل مطمئن ہو جائے اور اسی طرح سے جلسے میں بھی دل مطمئن ہو جائے سجدے میں بھی دل مطمئن ہو جائے دل کے اتمنان کی کیفیت ہے ویسے کیا کبھی سوچے نمازیں ہم پڑھتے ہیں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اتمنان کا مطلب کیا ہے وہ اتمنان کی کیفیت کون سی ہے جو ہم نے حاصل کر لی ہے کہ نہیں کر لی کبھی ہم نے سوچا ہے اللہ اکبر پھر بھی ہم سمجھتے ہیں ہماری نمازیں ضائع نہیں ہو رہی وہ جو اتمنان کی کیفیت ہے اتمنان ایک قلب کی کیفیت ہے دل میں ایک اتمنان ہوتا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے رکوع میں گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے جس مقصد کے لیے سجدے میں گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے جس مقصد کے لیے میں کھڑا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے اور وہ مقصد کیا ہے اللہ سے گفتگو اگر سبحانہ رب العظیم تین دفعہ کہنے سے آپ کو یہ اتمنان ہو جاتا ہے کہ ہاں میری اللہ سے گفتگو ہو گئی ہے ہاں میں نے اللہ کی یہ صفت بیان کر کے اللہ تک یہ فرشتوں نے اللہ تک میری بات پہنچا دی ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر یہ کیفیت واقعتاً ہو جاتی ہے دل کی تو آپ تین دفعہ سبحانہ رب العظیم کہہ کے آپ اگر سر اٹھا لیتے ہیں تو آپ کا رکو پورا ہے اور اگر کیفیت یہ نہیں ہوئی اللہ سے ملاقات کا احساس نہیں ہوا اللہ کے سامنے جھکنے کا احساس نہیں ہوا اور اس کنیکشن کا احساس ہی کوئی نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ ہونا تھا تو آپ جتنا بردی قرآن سارے کا سارا پڑ جائیں نماز میں آپ سارے کی سبحانہ رب العظیم تین دفعہ کیا تین سو دفعہ بھی پڑھ لیں پھر فائدہ کوئی نہیں وہ کیفیت اللہ کے ساتھ اسی طرح آپ نے سجدے پہ جانا ہے یہ اسی طرح جب ساری نماز پڑھی جائے گی کہ اتمینان ہو جائے اور اتمینان کا مطلب کیا ہے کہ میں آدمی کو ایک قلبی کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ ہاں میری اللہ سے بات ہو گئی ہے سبحانہ رہا آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ کو کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ ہاں میری اللہ سے بات ہو گئی ہے آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو آگے سے آواز آتی ہے حمدانی عبدی میرے بندے نے میری تعریف بیان کی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ آواز کسی نے کوئی کان میں آکے نہیں کہنی میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی آواز سنی تو بعد میں سورنٹس کہتے ہیں ہاں جی ہم نے تو کبھی نہیں سنی تو یہ آواز سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کان میں آکے بات کرے گا آواز سننے کا مطلب یہ ہے کہ قلبی کیفیت محسوس کرے کہ میں نے اپنے اللہ سے ایک بات کی تھی میری اللہ نے اس کا جواب دے دیا سبحان اللہ یہ ہے وہ اتمنان جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتمنان فرمایا اگر اس اتمنان کے ساتھ آپ نے سارے ارکان ادا کیے ہیں نماز کے تو الحمدللہ نماز پوری ہے اور اگر اس اتمنان کے بغیر ادا کیے ہیں نہ قیام کا پتہ نہ رکو کا پتہ نہ سجدے کا پتہ بلکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا رکتیں بھی پوری پڑی ہیں کہ نہیں پڑی عجیب و غریب کیفیت نماز کی تو بہت بڑا خطرہ ہے اس بات کا کہ ہم کہیں اداع السلاة میں نہ چلے جائیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِسْتَالِ فَخَلَفَ بِمْبَعْدِهِمْ خَلْفٌ ایسے برے جانشین بات میں پیدا ہوئے اور اس کا مطلب ہے کہ کسی نے اچھا جانشین بننا ہے نا خلف نہیں بننا خلف بننا ہے کسی نے اچھا جانشین بننا ہے تو یہ ان دو باتوں کا خیال رکھ لے ایک تو وہ شہوات کی اتباع نہ کرے اور دوسرا وہ نماز زایا نہ کرے جو نماز زایا نہیں کرتا گویا وہ خلف نہیں ہوتا وہ خلف ہوتا اللہ اکبر وگرنہ یہ نمازی جو ہیں جو نمازوں کو زایا کرنے والے ہیں نماز کی محافظت اور پابندی نہ کرنے والے کیونکہ یہ حدیث بھی ہے شعب العیمان کے اندر شعب العیمان کے اندر امام بہکی نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا اور نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کے لیے جو پابندی کرتا ہے اس کے لیے مجھنے للمات میں